فیلو اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹیک ہوں گے اور بڑے ہوں گے واپس آزر ہو چکے ہیں اپنی نئی فنی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں تو بھائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ٹک ٹک کے آئی ڈی تھی جس پہ ہم ڈیل ایک ویسٹر آنسرز اپلوڈ کیا کرتے تھے وہ آئی ڈی بھائی سب چند دن پہلے ہو چکی ہے جی ہاں دوستو ہماری جو آئی ڈی ہے وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وجہ سے بین ہو چکی ہے ہم نے اپیل کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ابھی تک اس کا کوئی ریسپونس نہیں آیا اس وجہ سے ہم نے جو دوسری آئی ڈی خریدی ہے وہ ابھی فیلحال فریز ہے تو ہم اس پہ دوبارہ سے کوسٹر آنسرز کا سلسلہ سٹارٹ کرنے کی سوچ رہے تو آئی ڈی ابھی تک فیلحال فریز ہے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹے کے اس آئی ڈی پہ جائیں اور ہمیں دوبارہ فولو کریں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جناب اب بڑھتے ہیں اپنی گیم کی طرف تو بھائی آج کا گیم کافی فنی ہونے والا ہے جس میں ہمارے ساتھ کافی فنی فنی مومنٹس کیپچئر ہو سکتی ہے کیونکہ آج ہم کلنے والے ہیں ون شاٹ ان لون ولف جی ہاں بھائی ہم اتنے پرو ہو چکے ہیں آج کل کے ایک شاٹ سے ہی بندے کو ختم کرتے ہیں سننے میں کافی مشکل لگ رہے اس وجہ سے اپنی آخری سلفی لیتے ہیں اور اپنے گیم کو کر دیتے ہیں سٹارٹ تو بھائی پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ سٹارٹ اس وجہ سے ہم اٹھا لیتے ہیں بھائی ساب ڈیزرٹ ایگل اور ساری ایم اور غیرے کو پینک دیتے ہیں ڈیزرٹ ایگل چلانی تو آتی نہیں ہے ہوا الگ باتیں کی چلانی نہیں آتی لیکن بھائی سب کیا کرے اور کوئی کانٹنٹ ملے ہی نہیں اس وجہ سے یہی بنا رہے ہیں تو ابھی آپ سب کو میں غلط ثابت کروں گا اور اس بندے کو میں ایک شوٹ میں ختم کروں گا دیکھنا تم سے تو بھئی پچھلے راؤنڈ میں تو ہمارا جنازہ نکل گیا لیکن اب اس راؤنڈ میں اب اس بند سے میں بدلہ لوں گا بھائی صاحب ابھی تم لوگ دیکھنا بس صرف میں گن خالی کرتا ہونا اب ایک ہی شوٹ میں اس کا میں سر اڑاؤں گا تم بس صرف دیکھتے جاؤ اپنا بھائی پرو ہے اپنا بھائی کر سکتا ہے تم لوگ بس صرف دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا ابھی یہ میرے سامنے آئے گا نا بس یہ ابھی اس کا جنازہ اٹھے گئے اس پار یہ بھائی صاحب آگیا ایک منٹ تم ذرا سامنے آؤ اور اسلام تو بھائی یہاں پر ہم آلریڈی دو راؤنڈز ہار چکے ہیں اب اگر یہ راؤنڈ بھی میں ہار گیا تو میں سچ کہہ رہا ہوں میں فری فائر ڈلیٹ کر دوں گا ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ بس بھائی اب اور انتظار کی گھڑی ختم اب تم لوگ دیکھنا میں اس کو کس طرح سے ہیڈٹ شوٹ دیتا ہوں تم بس دیکھتے جاؤ صرف تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ ڈھائی سال سے بس بھائی صاحب اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے میرا اب ہیڈ شوٹ کے نیچے ہم بات ہی نہیں کریں گے جلدی سے اے ڈبلی اون کو خالی کرتے اور اس بندے سے اپنے جو دو راؤنڈز اس بھائی صاحب نے جیتے ہیں اتنا خراب خراب مارا ہے اب اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا تو بھائی صاحب تو رکو جرہ صبر کرو یار اے ڈبلی اون تو خالی کر دیں دو ایک جگہ پہ رک جاؤ بھائی ہیڈ شوٹ دے تا ہوں خالی صرف یار ایک جگہ پہ رک جاؤ او بھائی یہ ڈیمج دیکھو اور خاتم بھائی صاحب بتایا تھا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے اب ہیڈ شوٹ کے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو گیا اب یہ بندہ ایک راؤنڈ بھی مجھ سے نہیں جیت سکتا کیونکہ اب بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اب اس کو ایک راؤنڈ بھی جیتنی نہیں دوں گا ابھی دیکھنا بھائی صاحب اس راؤنڈ میں میں اس کو کس طرح پیلتا ہوں جلدی سے اپنے اے ڈبلی اون کو خالی کرتے ہیں اور ایک فائر رہنے دیتے ہیں تاکہ اس بھائی صاحب کو او بھائی صاحب بردے میں جار رکو جارہ صبر کرو یار ہم نے تو اے ڈبلی اون کو خالی بھی نہیں کیے بھائی صاحب اس بندے نے تین راؤنڈ اپنے نام کر لی ہیں اور ابھی تک ہم نے صرف ایک ہی راؤنڈ جیتا ہے تو مطلب دو راؤنڈ کی گنجائش ہے اگر ہم مزید دو راؤنڈ اور آر جاتے تو بھائی صاحب گیم تو حادثی نکل گیا ویسی بھی ہمارے ہیٹ شوٹ آج کل بالکل ہی نہیں لگ رہے اور پریشر بھی اگر زیادہ ہو گیا اس راؤنڈ کے بعد تو پھر تو ایک بھی نہیں لگے گا اچھا بھائی آج کل ہمارے ہیٹ شوٹ بہت زیادہ کم لگ رہے اور اوپر سے بندے چلانگے مار مار کر ہمیں ڈیمیج دیے جا رہا ہے اور یہ دوبارہ میں سو گئے بھائی صاحب ابھی اس سے ہمیں کون بچائے گا صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ بھائی صاحب اتنے زیادہ فائرنگ کر رہا ہے ایک ون ٹیپ بھی نہیں مار رہا نا مزید فائر دیکھو بھائی صاحب کس طرح مار رہا ہے یہ تو انہا انصافی ہے یہ بندہ تو انہا انصافی کر رہا ہے بھائی صاحب لو لیموٹ کی اوپر سے دیکھا رہا ہے رکھو جا رہا سبر گروہ بھائی اب فائنل راؤنڈ ہے اگر اس بار بھی میرا ہیٹ شوٹ میس ہو گیا تو ابھی میرے ساتھ بھائی صاحب ایک بہت ہی کمال کا پلین ہے کیونکہ بھائی صاحب نے لو لیموٹ دیکھایا ہے اور ہم سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ابھی اگر یہ ہیٹ شوٹ میس ہو گیا تو بھائی صاحب میرے ساتھ ایک آخری پلین ہے جو کہ کافی مزیدار ہونے والے بھائی صاحب یہ دیکھو پر ہیٹ شوٹ ختم ہو گیا لیکن پہلے اس کے اس سے بھاگتنے کی کوشش کرتے اور دیکھتے کہ بھائی صاحب وہ پلین کم کر پاتے یا نہیں تو بھائی صاحب کیلئے سٹینڈ ڈاؤن کرتے سٹینڈ والا پنشمنٹ بھائی صاحب فرینڈشپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس کیلئے صبر کروئے گھن پہنگ دیتے ہیں ابھی یہ مان جائے گا کہ ہم فرینڈشپ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہا آپ سمجھ رہے ہو بھائی پہلے اس کا یقین جیتے اور اس کے بعد آرام سے اس کو شوٹ دیتے ہیں اسے کوئی خبر نہیں کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اور یہ ابھی بھی لولی موٹ دیکھا رہا ہے بھائی صاحب یہ ابھی تم سے سارا جو گمن ڈے یہ نکل دوں گا سبر تو کرو یار اس کے لیے ابھی میرے ساتھ یہ لو بھائی یہ لو بھائی بھائی صاحب ابھی لولی موٹ ہم دیکھائیں گے اور اپنا بدلہ پورا کریں گے کیونکہ اس نے لولی موٹ دیکھایا تھا یار ہمیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا تو لولی موٹ پہ کافی زیادہ غصہ تھا ایک تو میں ون شوٹ کل رہا ہوں اور وہ اتنی زیادہ شوٹ دے رہے پھر بھی وہ لولی موٹ دیکھا رہا یار اچھا پھر تو بندے کو غصہ آئے گئی نا تو بھائی صاحب یہ دوسرا راؤنڈ مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیت پائیں گے کیونکہ جو پر پرینک بھی نہیں کر سکتے اس بندے کے ساتھ اور ہیڈ شوٹ تو بھائی صاحب ہم سے لگتا ہی نہیں ہے کجاب بیجھتی ہے پھر بھی ہم یار اپنی برپور کوشش کریں گے کہ اس بھائی صاحب کو ہیڈ شوٹ دے دے تو بھائی صاحب کافی دیر تک ڈونڈنے کے بعد یہ بند ہمیں مل گیا اور ہمیشہ کی طرح ہمارا ہیڈ شوٹ بھائی صاحب دوبارہ سے مس ہو گیا اب ہم دوبارہ سے مک کے مارنے کی کوشش کریں گے کیونکہ پرینک تو کام کرنے والا نہیں ہے اور اس بندے کوئیٹ کرتے کہ کب ہمیں اوپر پہنچاتا ہے بھائی تو بھائی فائنلی اس بندے ہمیں ڈونڈنیا اور بھائی صاحب تمہارے ہاتھوں سے اچھا ہے کہ ہم زون میں ہی مر جائیں تو بھائی لوگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ چینل پر نی ہو تو چینل کو مست سبسکرائب کرنا ایسی اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم دو نئی تو یار تین دنوں کے بعد تو ڈالی دیں گے یار تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ